ہیڈ انجری کا شکار شاداب خان کیا نیوزلنڈ کے خلاف میچ کھیل پائیں گے اور شاداب خان کی اس وقت انجری کی نویت کیا ہے یہ آج آپ کو ہم اس ویڈیو بتائیں گے شاداب خان ایک سال کے دوران گوشتہ سال سبتمبر سے لے کر ابھی تک نومبر تک آئی نومبر کے دو تاریخ ہے تقریباً ایک سال ایک مہینے میں تین دفعہ ہیڈ انجری ہوئی ہے اور اس وجہ سے جب ایک بار پھر انہیں ورلڈ کپ کے دوران ہیڈ انجری ہوئی تو پاکستان کے کٹ بورڈ اس وقت تھوڑا سا تشریف میں مبتلا ہے اور اس بات پر پریشان ہے کہ شاداب خان کے ہیڈ انجری کا ایشو زیادہ جو ہے وہ نہ بڑھ جائے برحال اس وقت شاداب خان کے وقت سے جو اطلاعات ہے ہمارے پاس ذرائقہ بتانا ہے کہ وہ قدریں بہتر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کا جو میڈیکل پینل ہے جو اس وقت ٹیم کے ساتھ موجود ہے جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ اس وقت جو شاداب خان کا قریبی جو ہے وہ اس کا بہت معاینہ کر رہے ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اسسمنٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے شاداب خان کی انجریز کی اگر بات کی جائے ہیڈ انجریز کے دورے کنشتہ سال سبتمبر میں ایشیا کپ فائنل کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی کے ساتھ ان کا ایک ٹکڑا ہوگا تھا فیڈلنگ کے دوران اور آصف علی کی کون ہی ان کے سر پہ لگی تھی اس وقت جو بڑا سخت ان قسم کی ان کو انجری ہوئی تھی وہ میدان سے باہر گئی تو اس کے بعد پھر اس سال مئی میں ٹی ٹونٹی بلاسٹ کے دوران جو ہے وہ انہیں ہیڈ انجری ہوئی اور وہاں پر بھی بڑا اشیو ہوگا ان کے ساتھ اب ایک بار پھر ساؤت افریقہ خلاف شکر میں شاداب خان گیا وہ ہیڈ انجریز کا شکار ہوئے ہیں اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اس میچ کے بعد میچ کے دوران جب انہیں ہیڈ انجریز ہوئی تو انہیں جو ہے فوری طور پر میچ سے باہر جو ہے وہ بیگ دیا گیا میدان سے باہر بیگ دیا گیا اور اسامہ میری نے ان کی جگہ جو ہے وہ کنکشن ریپلیسمنٹ کے طور پر پاکستان ٹیم میں آ کر بولنگ کروائی تھی کیے کہ انہیں جو ہے وہ آرام دیں ریسٹ دیں تاکہ ان کی جو ہیڈ انجریز ہے اس حوال سے مزید جو ان کا دیکھا جا سکے کہ کس طریقے سے وہ بیہیب کر رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے ان کی انجریز ہے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ صحت کے حساب سے بہرحال ابھی آج یا پھر کل اس حوال سے مزید جو اپڈیٹس سامنے آئیں گی اور پاکستان کے کےٹ بول آفیشلی بتائے گا کہ کیا آیا شاداب خان اگلے میچز کھلنے جا رہے ہیں یا پھر کیا ان کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ کھلا رہی جو ہے وہ پاکستان کے سکوڈ میں آج جگہ کیونکہ پاکستان کی پاس اس وقت ٹریبلنگ ریزرف تین کھلا رہی جو ہے اس میں سپنر کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان ٹیم کے پاس جو ہے وہ ایک اپشن ضرور ہے وہاں پر ابراہ رحمد ہمارے پاس سپنر ہے تو ان کا ایک اچھا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہداب خان کو پاکستان کے سکوڈ سے باہر کے جانا ہے لیکن پاکستان کے کٹ بورڈ آج یا کل میں اس وقت سے جو اسسمنٹ کرے گا ان کو دیکھے گا کہ کیا ان کی ہیڈ انجری کی ویسے ان کو مزید کھلانا خطرہ تو نہیں ہے ان کی صحت کے ساتھ اس طرح کا ایشو اگر ان کو کیونکہ آٹھ گھنٹے ساتھ آٹھ گھنٹے کا میچ ہوتا ہے اس طور پران کھلاڑی کی جو ہے وہ اچھی خاصی ایفٹ جو ہے وہ لگتی ہے تو برحال اس وقت تک کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مکمل تو پرفیٹ نہیں ہوئے پاکستان کے کٹ بورڈ کا جو میڈیکل پینل ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے ان کا جائزہ لے رہا ہے چار تاریخوں پاکستان کا میچ ہے نیوزگرن کے خلاف اہم میچ ہے اس سے قبل آج یا کل فیصلہ کر لی جائے گا کہ کیا شہداب خان کو یہ میچ کھلوانا ہے نہیں کھلانا اور اگر نہیں کھلانا تو کیا وہ اگرے میچ کلی پاکستان کو دستیاب ہوں گے یا نہیں ہو اگر تو نہیں ہوتے تو پھر بیسٹ آپشن ہے کہ آپ انہیں مکمل تو پر رہستے کیونکہ آہ کرکٹ ختم نہیں ہوئی ایک ورلڈ کپ ہے اس کے بعد بہت سارے ورلڈ کپ آنے بہت ساری ایمنٹ سے تو شہداب خان کی وہاں پاکستان ٹیم کو پاکستانی فینس کو جو ہے وہ ضرورت رہے گی آہ عبرار احمد آپ کے پاس ایک بیسٹ آپشن ہے آپ جو عبرار احمد کو ساتھ رکھ کر جو ہے ان کو پاکستان اسکار میں لا سکٹے برحال آہ لیٹس سی پاکستان کے کروڑ کیا فیصلہ کرتے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ ابھی جو شہداب خان مکمل تو پر فٹ نہیں ہوئے